بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے پارس ٹریز پولیس نوٹیشن ٹوٹل لینگویس ٹریز اور ایمبیگویس کرامرز اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے جو پچھلے دو لیکچرز ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کرنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ یہ بہت ایزی ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں کچھ پارس ٹریز کے بارے میں پشٹے لیکچرز کے اندر ہم نے دیکھا بھی تھا لیکچر نمبر تھرٹی فور اور تھرٹی فائف کے اندر اور گرامرز ہم پر تیار ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں کیا ہے تو پہلے ٹاپک ہے ہمارا آج کا پارس ٹریز پارس ٹری جگہ سامنے سے پہلے یہ سامنے کے ڈیریویشن کیا ہوتی ہے کسی سٹرین کو کسی گرامر کے زیریہ ہم ڈیرائیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیریویشن of a string for a grammar is a sequence of grammar rules that are applied to transform the starts little into the string start simple سے اب شروع کرتے ہیں اور ایٹھ دہنڈ آپ نے اپنا جو ڈیزائیڈ سٹرنگ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ 3A اور 3B ہیں ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس گرامر ہے یہ گرامر کے دو رولز ہیں ان کو پروڈکشنز بھی کہتے ہیں اب آپ کرنا کیا ہے ٹرانسفارم کرنا اس کو اپنے سٹرنگ کے اندر تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک بیلیڈ سٹرنگ ہے کہ نہیں اگر اس کی ڈیریبیشن ہو جاتی ہے تو ایک بیلیڈ سٹرنگ ہے اسی لینگوچ اس لینگوچ کو یہ گرامر ریپریزینٹ کر رہی ہے تو s کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں a s b سے ہمارے پاس دوسرا بارا رول ہے s can be expanded a s b اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی non-terminals ہیں وہ مزید ایکسپینڈ نہیں ہوتے ہاں if there is a terminal sorry terminals expand نہیں ہوتے non-terminals یا variables that can be expended بلکہ they must be expended ٹھیک ہے نا ان کو expand کرنا ضرور ہی ہوتا ہے اس کو ایسے نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں تو s کو مزید a s b میں ہم نے expand کیا اسی رول کو استعمال کرتے ہوئے پھر تیسری دفعہ بھی رول نمبر 2 ہی use کیا اور آخر میں آپ کو empty چاہیے تھا اس s کی جگہ تو وہ آپ کو پہلے والے رول کے ذریعے مل گیا تو آپ نے اس کو derive کر لیا اچھا derivation of a string آپ لوگ سمجھ گئے اب آجاتے ہیں parse tree کی طرف parse tree of a derivation is a tree کسی parse tree ہوتا ہے کسی derivation کا کسی string کو اگر ہم نے derive کر لیا ہے تو parse tree اس کا بن سکتا ہے تو اسی لیے parse tree سے پہلے میں نے کہا کہ آپ کو derivation کا concept ٹھیک ہے اب اس tree کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں characteristics کیا ہوتی ہیں کہ what will be the root label کیونکہ tree کے اندر ہمیں پتا ہے کہ there is a single node that is called a root node تو root node کے اندر کیا لکھا ہوگا تو there will be a start symbol ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس s ہے تو s یہ لکھا ہوگا عمومن ایسی ہوتا ہے اگر کوئی اور ہے تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں اچھا ایک تو ہوتا ہے root nodes اور کچھ ہوتی ہیں leaf nodes leaf nodes ہماری ہوں گی terminals یا empty string ٹھیک ہے empty string نہ تو terminal ہے اور نہ ہی جو یہ non-terminal ہے لیکن یہ terminal کے ساتھ ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا root node اور leaf node کے درمیان والی جو intermediate nodes ہوتی ہیں جس کو interior nodes کہا گیا ہے تو اس کے اوپر جو label ہوتا ہے وہ ایک variable ہوگا یعنی کہ non-terminal کا ہوگا ٹھیک ہے اور each parent child relation is a derivation step all the leaf flavors together they are called as a yield or the derived string یہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس grammar تھی تین دفعہ ہم نے rule number two یوز کیا یعنی اس کو ASB میں expand کیا تین دفعہ اور آخری دفعہ ہم نے اس کو empty میں expand کر دے ہمارے پاس 3A's اور 3B's یہ آگیا اس کے اندر دیکھیں جو root label ہے وہ start node ہماری start symbol ہے اور جتنی بھی interior nodes ہیں یہ کوئی نہ کوئی variable ہے تو یہاں variable ایک ہی تھا غاری بات ہے اسی آسکتا تھا each parent children relation is a derivation step تو دیکھیں یہ والا اے آپ کو پہلے step میں ملا ہے یہ والا اے آپ کو پہلے اور دوسرے step میں ملا ہے یہ empty آپ کو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے step میں ملا ہے each leaf label is either a terminal دیکھیں terminal اے بھی ہو سکتے تھے اے یہاں بھی ہیں اور empty string null تو وہ بھی یہاں پہ ملا ہے اور all leaf labels together three a's and three b's they are the derived string اس کو yield بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پچھلے concept تھے جو میں آپ کو revise کھڑا رہا ہوں اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اگر کہیں بک میں یا question میں exam میں کسی اور book میں internet کے اوپر کسی اور source کے اوپر parts tree مختلف نام دیوں تو اس میں آپ کو confuse نہیں ہو نا production tree generation tree اور syntax tree ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں کو confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے پارس tree کی یہ جو example ہے task number one یہ میں نے group کے اوپر پوسٹ کی تھی اور section 4b والوں نے اس کو ما شاء اللہ solve بھی کر لیا تھا 4a والے تو ابھی تک سو رہے ماشاء اللہ ان کو جلدی جو ہے نا گفلت کی نیند سے بیدار کرے تاکہ اس طرح کی activities میں actively participate کیا کرے اس کا answer بھی ہم نے discuss کر لیا تھا 4b کے ساتھ 4a والے تھوڑا سا اس پہ حمد فرمائیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس grammar ہے اس string کو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ outer bracket اس کو ہم نے کیا ڈیرائیف ٹھیک ہے اس والے رول سے پروڈکشن سے اور اس کے بعد ہمیں یہ if condition تھی یہ arrow میں implies جس سے پہلے بھی کچھ آتا ہے اور بعد میں کچھ آ سکتا ہے تو ہم نے production number 2 کو یوز کیا اب پہلے ہمارے پاس دو نوٹ ہیں تو پہلے ہم نے ایک نوٹ کیونکہ ایک وقت میں ایک نوٹ اپلائی کر سکتے ہیں پہلے ہم نے ایک نوٹ اپلائی کیا پھر دوسرا نوٹ اور یہ ہمارے پاس یہ چیز آگئی یہ چیز تھی یہ ایک اور bracket تھی تو بریکٹ کے لئے ہم نے یہ رول یہاں پہ استعمال کیا اس کے بعد اس بریکٹ کے اندر پھر if condition استعمال ہو رہی ہے پی امپلائی نوٹ اف نوٹ اف کیو تو پی امپلائی نوٹ اف نوٹ اف کیو یہ بھی ہم نے اس کے اندر انکلوڈ کر لیا تو یہ اس کا پارس ٹری بن گیا ٹھیک ہے یہ ایک ایک سمپل ہم نے چکے گروپ کے اوپر ڈسکس کی اس لئے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں اب آجاتا ہے ٹاسک نمبر ٹو جس کو جس کو صورت کرنے کے لئے سمجھ ہم بیٹھے ہیں ابھی گرامر آپ کے سامنے اب یہاں سے ہمارا سیکھنے کامل شروع ہو جائے گا دیکھو جی گرامر آپ کے پاس کیا ہے ایس ایس پلس ایس ایس کو ایس کر سکتے ہیں سمیشن آف 2 ایس میں اسی طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں ملٹی 5 ہمیں یہاں پہ ضرور ہاتا ہے تو that will do ٹھیک ہے اچھ اب ہم اس کی اگر parse tree بنانا چاہیں تو دیکھیں دو parse tree بن سکتے دو طریقوں سے 3 plus 4 multiply by 5 کو آپ پہلا procedure تو یہ ہے کہ آپ s کو replace کریں s plus s سے اس پر production سے اور اس کے بعد یہ s ہو جائے 3 plus 3 اور plus ہو گیا آپ کو multiply تو یہ جو s ہے اس کو expand کر لیں گے rule number 2 سے s multiply s اور پھر اس s کو 4 اور s can be replace by any number تو اس s کو 4 اور 5 سے replace کر دیں گے یہ پاس parse tree بن دوسرا parse tree بنے s ہمیں پتا ہے s multiply by s whole this thing is going to be multiplied by this 5 تو اس سب کے لیے ہمیں اس کو مزید expand کرنا پڑے گا اس کو ہم نے پہلے والے rule سے s پلس s سے expand کی اور اس کے بعد s کو آپ کسی number سے بدل سکتے تو یہ پہ 3 4 اور 5 سے بدل دیا that's it 2 parse بن گئے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ parse tweet تو 2 بن گئے ان دونوں کے result میں کافی فرق آئے association میں فرق آئے گا operator کی precedence یہاں پہ define نہیں ہے association operands کی پتہ نہیں ہے کس operator کے ساتھ ہے کس operator کے ساتھ نہیں یہاں پر یہ 4 اس plus کے ساتھ associate ہو رہا ہے یہاں پہ 4 multiply کے ساتھ associate ہو رہا ہے یہاں پہ operator کی precedence کا خیال رکھا گیا یہاں پہ نہیں رکھا گیا تو اس grammar سے دونوں بن سکتے ہیں اور جب یہ دونوں بن سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے result میں فرق آئے گا تو جب آپ اس course کے بعد compiler construction کے طرف جائیں گے اور یہی grammar اس کو use کریں گے تو اگر آپ کی language کے اندر یہی ambiguities ہوں گی تو parsing میں فرق آئے گا ٹھیک ہے ہماری language کو unambiguous ہونا چاہیے ambiguity اس میں نہیں ہونی چاہیے اس topic کو آگے discuss کرتے ہیں آج کا 4 topic ہمارا وہ ہی والا ہے تو دیکھیں answer میں فرق آئے گا 4 multiply by 5 is 20 20 23 23 3 plus 4 is 7 7 multiply 5 is 35 answer دونوں کا الگ الگ تو زیاری بات ان میں سے ایک cancer ساہیے ایک غلط ہے اس کا مطلب کہ parse tree تو دونوں valid ہیں اس grammar کی روح سے لیکن ambiguity کی وجہ سے یہ دونوں آئے ہیں ہونا ان میں سے ایک چاہیے تھا تو ہمیں اپنی language کو تھوڑا درست کرنا ہے تو ایک solution تو اس کا یہ ہے کہ ہم association والا مسئلہ حل کر possibilities ہیں یا تو 3 plus 4 میں ہم بھا 3 اور 4 کو پہلے add کرانا چاہ رہے تھے یا ہم 4 plus 5 ہی کو پہلے add کروانا چاہ رہے تو یہ الگ string بن جائیں گے اس string کے لیے الگ parse tree بنے گا اس کے لیے 2 parse tree نہیں بن سکتے اور اس string کے لیے بھی نیجے بھل string کے لیے 2 parse tree نہیں بن سکتے ایک ہی بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہ 3 plus 4 multiply by 5 تو s expand ہو رہا ہے پہلے multiply والے میں اور اس کے بعد پہلے والے s کو ہم نے plus والے سے expand کر دیا تو ہمارے ملٹیپلائی کا symbol پھر 5 اور آخر میں پرینٹس سٹرنگ generate ہو رہی ہے اور اس میں یہ سٹرنگ کے لیے دیکھیں یہ دو الگ الگ سٹرنگ ہیں پہلے کیا تھا ہمارے پاس اس ایک ہی سٹرنگ کے لیے دو parse tree بن رہے تھے کیونکہ مسئلہ تھا operator کی پریسیڈنس کا اور association کا operator کی پریسیڈنس کا مسئلہ تو ہم ہم handle نہیں کر سکتے لیکن ہم association کا مسئلہ ہم نے parenthesis کے ذریعے handle کر لیا تو اب ہمارے پاس یہ ایک سٹرنگ نہیں بلکہ دو الگ الگ distinct unique strings ہو گئے اور ہر ایک کے لیے ایک unique parse سٹری ہے ٹھیک ہے دو نہیں ہے ambiguity اس حد تک یہ ختم ہو گئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ association کافی حد تک نیچے والے سے solve ہو گئی rrk کا اب بھی پتہ نہیں اوپر والے کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا نیچے والے کے اندر اتنی brackets ہیں کہ ہمارا string اتنا lengthy اور complicated ہو جائے کہ بہت heavy burden ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی آسان طریقہ ہے تو وہ polish notation ہے اب ہم چلتے ہیں polish notation کی طرف یہ صرف grammar کا introduction تھا اور ambiguous اور unambiguous grammar کا آپ کو بتانا تھا اس کے ذیل میں arithmetic expression جس میں plus اور multiply ہو اس کی ایک کیا کیا problems ہو سکتے اور ان کو کیسے کس طریقے سے تھوڑی حق تک solve کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اگلی چیز کی طرف آج جاتے ہیں اس کو بھی سمجھ نے سے پہلے آپ کو کچھ اور چیزوں کو سمجھ ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جو اوپر والے دو پارس ٹریز ہیں جو بنے تھے ہمارے پاس 3 پلس 4 ملٹی پلائے 5 کے لیے دو طرح کے بنے تھے آپ اگل ٹریز کی ایک نئی فارم میں ایک الٹرنیٹ پارس ٹریز ہیں ایک نئی قسم کے پارس ٹریز ہیں ان کے ذری بھی ریپریزنٹ کر سکتے اور یہ مطلب س ہمارے پاس دو چیزوں کی ملٹی پلیکیشن ہے س is the multiplication of two things وہ دو اس کی branches ہیں ایک طرف 5 ہے دوسری طرف addition ہے دو چیزوں کا دوسری طرف addition ہے 3 اور 4 کا اس طرح یہاں پہ دیکھ لیں کہ س is multiplication of two things sorry addition of two things ٹھیک ہے because s stands for s plus s تو s is addition of two operands وہ operands کیا یہاں پہ پہ تین ہے اور یہاں پہ multiplication of two numbers تو multiplication of two numbers and numbers are four and five تو ان ہی parse trees کو آپ ان form میں بھی represent کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس دوسری grammar تھی جس میں ہم نے brackets کو استعمال کیا تھا ان brackets والوں کو بھی بلکل سیم اسی طریقے سے brackets کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں فائدہ اس میں یہ ہے کہ بغیر brackets کے آپ کو association کا مسئلہ حل ہو رہا ہے بغیر brackets کے association کا مسئلہ آپ کا حل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ سکتے ہیں اس کی grammar کیا ہوگی اس نئے format ذاہری بات ہے پچھلی grammar کے اندر جو ہمارے پاس grammar س اس میں تو ہمارے پاس s expand ہوتا s plus s میں ٹھیک ہے جب ہمارے پاس s expand نہیں اور دوسری میں brackets نہیں اب دیکھیں یہاں پر s expand ہو رہا صرف multiply میں یہاں پلس میں تو grammar اس کا مطلب change ہوئی ہے ان parse trees کے لئے اس طرح اگر ہم parse tree بنانے ہے تو ہمیں اس کی grammar کو change کرنا پڑے گا grammar اس کو change کریں تو یہ بنتی ہے grammar ہے ہمارے پاس s کو replace کیا جا سکتا ہے یا multiply کے symbol سے جیسا کہ یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے پاس یا s کو replace کیا جا سکتا ہے plus symbol سے جیسا کہ یہاں پہ ہو رہا ہے یا اس کو کسی بھی number سے replace کیا MULTIPLY یا PLUS کے دونوں operands numbers ہوں جیسے یہاں 3 اور 4 ہیں PLUS کے operands اور یہاں multiply کے 4 اور 5 ہے تو PLUS کی ایک production کیا ہے کہ وہ دونوں numbers ہوں multiply کی ایک production یہ ہے کہ وہ دونوں numbers ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ multiply کے دو operands میں سے ایک دو چیزوں کی addition ہو اور ایک number ہو it means it can be plus and a number اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں it can be plus and a number اور وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ plus left side پہ آئے ہو سکتا ہے number یہ دونوں productions کام کرتی ہیں اس کے لئے یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ plus کے بعد ہمیشہ plus ہی آئے multiply کے بعد آئے plus multiply کے بعد یہاں بھی multiply بھی آسکتا تھا اسی طرح plus کے بعد بھی یہاں plus بھی آسکتا تھا تو اس وقت سے ہم plus number اور number plus کے ساتھ multiply number اور number multiply والے option بھی رکھے ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہر طرح کی production کو ہر طرح کی expression کو ہم اس کے ذریعے سے generate کر سکیں تو ہمارے پاس یہ production کو ہم نے explain کر دیا کہ دو number ہو سکتے ہیں ایک طرف number اور دوسری طرف multiply ہو سکتا ہے ایک طرف number plus اور ان کی position change بھی ہو سکتی ہے رہ گئے ہمارے پاس ایک دو تین اور چار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں multiply ہے یہاں بھی کسی چیز کا multiplication ہو نیچے اور expand ہو رہا اس کا مطلب کوئی operator expand ہو سکتا ہے دو operators میں اس کے دونوں operators کوئی operator بھی ہو سکتے ہیں اب ہو سکتے وہ دونوں plus ہو تو یہ production ہو سکتے وہ multiply ہو تو یہ left والا plus ہو right والا multiply ہو یا left والا multiply right والا plus ہو تو جتنی بھی possibilities بنتی تھیں ہم نے ساری کی ساری ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو production کی پلس کے لے بھی اور multiply کے لے same یہ لکھ دیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی ہوگی grammar کام تھوڑا سا آسان ہو گیا اچھا یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس notation میں ہم لے کے کیوں گئے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی یہ میں آپ بتاتا ہوں یہ پہ ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ operators جو ہیں یہ terminals نہیں non terminal ہے کیونکہ expand ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر سے کسی اور چیز سے expand کیا جا رہا ہے آپ کو یہ سمجھ آئے گئی ہوگی کہ یہ s b ہمارے پاس non terminal plus b اور multiply بھی اور یہ numbers بھی ہمارے پاس یہ number ہے یہ expand ہو رہا ہے لیکن production نہیں ہوئی بس آپ یہ سمجھیں بھی in short کہ number کوئی number replace کر سکتا ہے اب دیکھیں tree اس طرح کے tree کو traverse کرنے کے لیے data structure and algorithms وغیرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ کئی methods ہیں ان میں ایک کو in order traversal بھی کہتے ہیں pre order بھی کہتے ہیں post order بھی کہتے ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو left والا ہے tree اوپر والا میں سے اس کو as an example consider کر کے اگر اس آپ مطلب دو operands کے درمیان میں operator رکھیں گے تو آپ یہاں سے read کرنا آپ نے شروع کیا اس کے دو operands یہ تھے ٹھیک ہے three plus something اب وہ something کیا تھا وہ خود دو چیزوں کا اس کے دو operands ہے تو three plus four multiply by five یہ چیز ہوتے جن pre order کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ operator کو پہلے لکھتے ہیں جیسے آپ یہاں سے آئے اور آپ نے لکھا plus پھر آپ نے read کیا three اور پھر آپ نے read کیا multiply پھر آپ read کیا four اور پھر five اور پھر پورے کا پورا traverse ہو گئی یہ پری order ایک ہوتا post order جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں پہلے operands کو read کرتے ہیں اس کے بعد operator کو read کرتے ہیں یہ operator تھا اس کو آپ نے read نہیں کیا operand پہلے three پھر ایک اور operand ہے four اور five in four اور five کا operator in four اور five کے بعد آئے گا multiply اور یہ پورے کا operand تھا دوسرا three کے لئے تو three کے بعد four five multiply اور اس کے بعد اس کا operator پلس یہاں پہ آگیا یہ آپ پہ پڑھیں بھی ہوں گے کہ in order traversal کیا ہوتا ہے پری order کیا ہوتا پوسٹ order کیا ہوتا ہے tree کو ہم مختلف طرح سے traverse کر سکتے اب یہاں پہ ان تینوں کا خلاصہ کرتا ہوں یہ جو in order والی form تھی پہلے جس کو ہم پہلے بھی عام simple parse trees کے جرئے بھی generate کر سکتے تھے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر کافی مسئلہ تھے کیونکہ operator کی association کا پتہ ہی نہیں ہے three plus four multiply by five کے اندر ہمیں یہ سمجھ آرہے کہ four کی association plus کے ساتھ ہے کہ multiply کے ساتھ یعنی four کو پہلے multiply کریں گے کریں گے پلس hierarchy تو computer کو پتہ نہیں ہے ہم نے بھی اس کو بتائی نہیں computer تو ایک آپ سمجھیں کہ بہت efficient knocker ہے لیکن اکل مند نہیں تو آپ جو کہیں کہ وہ کرے گا آپ نے 3 plus 4 multiply by 5 تو اگر آپ نے operation دیا کبھی left سے read کرنا تو پہلے 3 plus 4 ہی کرے گا ٹھیک ہے تو جس طرح کا مردی power street بنا دیں آپ grammar feed کرتے computer کے اندر تو دونوں طرح کے power street اس میں بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کام نہیں چلے گا نیچے والی اگر آپ دیکھیں pre order کے اندر اس کے اندر ambiguity ختم ہو جاتی ہے وہ ambiguity کیسے ختم دونوں کو polish notations کہا گیا اور کچھ books میں اس کو polish اور reverse polish notation کہا گیا ان دونوں کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا association کا کس طرح وہ اس طرح کہ ہمیں خاص انداز میں ان کو read کرتے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ ہم نے جب pre order کے اندر لے کر گئے ہیں تو ہم نے جو اس tree کے اندر جو association 4 اور 5 کی multiply کی form میں ہوئی گیا ہم نے اس کو save رکھا ہوا ہے pre order annotation کے اندر دیکھیں 4 اور 5 multiply ہو رہے ہیں آپ میں 4 کی association دیکھیں plus کے ساتھ نہیں 4 بہت دور ہے plus سے 4 plus اور multiply دونوں کے ساتھ ہے تو ہمیں یہاں پہ confusion ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں 4 اور 5 دونوں کا operator ان سے پہلے آئے گا pre order کے اندر تو پتہ ہے کہ operator میشہ پہلے آتا ہے تو 3 کا تعلق اس سے پہلے والے operator کے ساتھ ہوگا تو operator کس کے ساتھ کس operant کے ساتھ associate کر اس کو read کیسے کرنا ہوتا چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں ایک operator کے بعد دو سوری ایک operator کے بعد دو operant آتے ہیں تو left سے read کرتے ہوئے جہاں بھی operator کے بعد دو operant آ جائیں گے اور یہ operator operant اور operant یہ تینوں اکٹھے آ جائیں گے تو اسی کو پہلے evaluate کریں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اصل میں جو bracket کا operation تھا جو ہمیں یہ بتا رہے کہ بہت operations میں سے سب سے پہلے کونسا operation کرنا perform وہ بھی یہاں پہ حل ہو رہا رہا میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں اس یہ دیکھیں اس tree کی جو string رنگ ہوگا آپ اس کو اس form میں لکھ سکیں پہلے آپ نے read کیا plus پھر three پھر multiply پھر four پھر five اور یہاں پہ دیکھیں پہلے multiply پھر plus پھر three پھر four پھر five یہاں آپ کو پتہ چل رہے کہ three اور four کی association plus کے ساتھ ہے اور اس کا جو result آئے گا اس کی اور five کی association multiply کے ساتھ ہے یہاں پہ دیکھیں four اور five کی association multiply کے ساتھ ہے اور اس کا result آئے گا اس کی اور three association plus کے ساتھ ہے تو کسی قسم کی بگیوٹی نہیں ہے اس ٹرنگ کے لیے ایک یونیک پار سٹری ہے جس کے اندر نہ ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ at the end جو string ہمارے پاس آرہا ہے اس کے اندر operator کس operator سے associate ہو رہا ہے نہ ہمیں جو ہے نا precedence بتانے کی یہاں پر ضرورت ہے کیونکہ ذاری بات ہے جس کی association پہلے ہوگی پہلے وہ calculate کیا جائے گا calculate کیسے کرنا ہے اس کو کہتے ہیں OOO method ٹھیک ہے کرنا کیا ہے we read the string from left to right ہم left to right string کو read کرتے ہیں جو سب سے پہل operator operant operant کی form میں سب string آئے گا اس کو پہلے حل کرنا بس اتنی سی بات ہے اور تب تک کرتے جانا ہے جب تک سارا answer ہمارے پاس نہ آج ہے ٹھیک ہے یہ اتنی زیادہ انگلیش لکھی ہوتی نہیں بچوں کو کرتی ہے confused تو اس میں اتنا زیادہ پریشان نہ ہو آپ example دیکھ لیں polish notation کے اندر ایک expression دی ہوئی ہے multiply plus multiply 3 plus 3 4 5 6 اس کو polish notation کو read کرنے کا method ہوتا ہے جس کو 3 methods بھی کہتے ہیں تو وہ کیا ہے دیکھیں یہ پوری string ہے اس میں ایک operator اس کے بعد 2 operator اکٹھے کہا پہ آ رہے ہیں دیکھیں یہ operator پھر اس کے بعد 2 operator ہے operator 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 ہو گیا حالانکہ ہمیں کیا چاہیے operator operand operand یہاں دیکھیں operator 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 نہیں 2 operator اکٹھے نہیں ایک operator کے بعد 2 operand left سے read کرتے ہوئے ایک operator ایک operand پھر ایک operator نہیں یہ وہ جگہ ہے plus 3 اور 4 ایک operator اور 2 operand اکٹھے آ رہے ہیں تو left سے read کرتے ہوئے سب سے پہلا point ہمارے پاس جائی ہے plus 3 4 جو اس pattern کے اوپر ہے plus 3 4 ٹھیک ہے تو اس ہی compile calculate کرتے ہیں 4 plus 3 7 7 ان تینوں کو 4 3 plus کو replace کرتے 7 سے باقی سارا string بیسے رہتا ہے اب دیکھیں اس کے اندر 3 operators ہیں لیکن first operator operand operand sub string یہاں سے شروع ہو رہا ہے multiply 3 7 تو 3 7 21 اس کو پہلے calculate کریں اس کے بعد دیکھیں operator operand operand پہلے والے question نہیں لے سکتے کہ operator تو ہے اس کے بعد operand نہیں ہے operator کے بعد دو operand اکٹھے آجائیں left سے read کرتے ہوئے of course ہم left ہی سے read کرتے ہیں تو یہ left سے read کرنے میں confuse نہ ہو جائے ہم ٹھیک تو اس کو calculate کرتے ہیں تو دیکھیں یہ operator اور اس کے بعد 2 operand اکٹھے 21 5 sorry 21 اور 5 کو add 26 آیا آپ کو پتہ ہے operator operand operand تو یہی والا substring اس ہی کو calculate کریں گے تو answer آج 156 بڑا easy سا method ہے اور آج topic کے اندر کوئی اتنی زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں بس چیزوں کو سمجھ نہ اگر آپ نے چیزوں کو سمجھ لیا اور جو تھوڑی بہت میں نے ٹاسک دی ہیں اگزمپل دیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے کر لیا تو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہو گا انشاءاللہ اس کی ایک اور اگزمپل کر لیجئے اور کوشش کر لیں ٹھیک ہے ویڈیو روک کے خود کر لیں سمجھ نہیں آتی پچھلے سلائیڈ کو دیکھیں ایک دو دفعہ اس کو کریں اور پھر اس کو کریں تاکہ اگزم چیز ہوگی جو کوش کے اندر پہلا question تھا کہ m کی value میں 99 یا 999 دی ہوئی ہے تو بہت easily پتہ چل دے گا کہ سب سے question شروع اس سے ہو رہا تھا کہ وہ set finite ہے infinite نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ pumping لیمہ جو ہے وہ infinite languages پہ چلتا بیسے بھی لگے بچوں کو زیادہ لکھنا بھی نہیں پڑے گا تھوڑا سا ایسا کروں گا کہ لکھنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں آسانی ان کے لئے کرنا چاہوں گا لیکن مجھے کا پتہ یہ آسانی بچوں کے لئے مجھکل بن جائے گی پورے چھالیس بچے پنتاریس بچے ایک سیکشن کے اور چھتیس بچے ایک سیکشن کے اندازہ لگا لو کتنے کسی ایک نے بھی بچوں کی بچوں کی بچوں کا سلوشن تھا بچے کیا کیا کر رہے ہیں تو بہرحال آئندہ کے لئے اس کو خیال رکھئے گا ساتھ ساتھ کام کرتے رہے نا انسا طلب بھوج نہیں آتا اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سٹرنگ ہے اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے کمبینیشن او او کا یعنی ایک آپ اپریٹر اس کے بعد دو آپ اپرینڈ دیکھیں یہ آپ اپریٹر اس کے بعد دو اپرینڈ نہیں یہ اپریٹر اس کے بعد دو اپرینڈ نہیں یہ 3 ملٹیپلائی 2 6 اس کا آنسر آیا 6 اب یہ آپ پہ یہ آپ اپریٹر اور دو آپ اپریٹر سب سے پہلے کیا کلکولیڈیٹ ہوگا یہ 6 2 یہ میں ملٹیپلائی کر دیا اس کو اس کا آنسر ہم ٹھیک کر لیتے ہیں 6 2 is 8 ٹھیک ہے اچھا اب آگے کیا ہے یہ آپ پہ آپ آپ پہ سب سے پہ آپ ملٹیپلائی کر دیا ہم ملٹیپلائی کر دیا ہم ملٹیپلائی کر دیا پہ سلائٹس کنندر اس کو ٹھیک کر دوں گا ملٹیپلائی انشاءاللہ تو یہ ہے سیمپل پلس تو سکسٹین اور فائف کتنا ہو گیا ٹونٹی ون آنسر ہو گیا ٹھیک یہ پہ ٹونٹی ون ہے یہ پہ سکسٹین ہے اور یہ پہ ایٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ question اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان فکس نوٹیشن کے اندر کر دیں جب آپ کو پولیش نوٹیشن کا رہے تو آپ نے اس کو پریفکس نوٹیشن کے اندر ہی کرنا ہے ہم اپنے کورس میں جو پوس پکس نوٹیشن ہے اس کو ہم ریبرز پولیش نوٹیشن کا نام دیں گے اچھا اس کا کرنے کا میتھرڈ کیا ہے آپ اس ہم ان بچوں کے لیے جن کو چیزوں کو سمجھ میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہر قسم کے بچے کا کلاس میں خیال کیا جاتا ہے تو ہمیں چیزیں بڑی سکرائچ سے لے کے چلنی پڑتی ہیں لیکن بچوں کا فائدہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ بریکٹ ہوگی solve 1 plus 2 تو 1 plus 2 یہ بریکٹ solve ہوگی اس کے بعد جو اس کا result آئے گا that will be multiplied by 3 ٹھیک ہے اور پھر جو اس کا result آئے گا that will be added by 4 اور آخر کار سب سے اوپر سمبل ہوگا سٹارٹنگ سمبل ہوگا that 's اچھ اب اس کو پولیس نوٹیشن کے اندر کنورٹ کرنے کا method آپ کو پتا ہے آپ اس کو read کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے پہلے plus multiply پھر plus 1 2 3 4 and this will be the answer اب ہمارا answer کیا دروست ہے کہ نہیں ہم اس کو verify کر سکتے جب بھی question کیا کریں بظاہر بڑا آسان لگتا اس کو verify کر لیا کریں ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس o method first operator operant method first triple method اس میں دیکھیں plus 1 2 یہ پہلا combination بنے گا اور اس کو حل کریں تو answer آئے 3 اس کے بعد ہمارے پاس combination بنے گا star 3 اور 3 کا جس کو حل کریں گے تو answer آئے 9 اور اس کے بعد بنے گا ہمارے پاس 9 اور 4 کا اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس answer 13 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس answer ہے پولیش نوٹیشن کا جو ہم نے answer نکال تو original جو ہمارے پاس question تھا کیا اس کا answer بھی یہی آ رہا تو دیکھیں پہلے بریکٹ حل ہوتی ہے 1 plus 2 1 plus 2 is 3 اور اس کے بعد 3 multiply ہو گیا 3 سے that is 9 اور 9 پھر 4 سے plus ہوگا that will be 13 تو یہ اصل میں بالکل اسی طرح ہے یہاں بھی ہم نے 1 اور 2 کو پہلے add کیا تھا 3 3 ٹھیک ہے اس کے بعد 3 اور 3 کو multiply کیا تھا 9 9 اور 4 کو add کیا تھا 13 تو اس کا مطلب ہم نے جو answer یہاں پہ نکالا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آسان سان سیکھ questions ہیں لیکن اس میں بچے بڑی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ٹھیک ہے تو اس چیزوں کا خیال کی جائے گ یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو میرے لئے تو یہ اتنا معنی ابھی نہیں رکھیں گی کیونکہ ہم نے تو اپنے exam دیکھ پاس پوس ہو چکے ہیں آپ لوگ کے لئے چیزیں معنی رکھیں گی کہ اس وقت کو خوش سے رہیں ٹھیک ہے میں تو بھی درست کر دوں گا انشاءاللہ سلائٹس کے اندر لیکن آپ لوگ ایک دفعہ اپنے quiz کو submit کرنے کے بعد اس کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس کا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں total language tree کی طرف اچھا آپ کو پارس tree بنانا آگیا تو total language tree کو اتنا مشکل نہیں total language tree کا concept سمجھ لیجیے کہ total language tree کے اندر کچھ characteristics ہوتی ہیں total language tree کسی بھی language کا ایسا tree ہوتا ہے کسی بھی grammar کا جو اس کی total language کو یعنی تمام words کو represent کر رہا سارے کے سارے words اس میں آجاتے تو for a given cfg a tree with the start symbol s as its root and whose nodes are working terminals sorry working string of terminals and non terminals اچھا یہ ساری ریزی تو جو لکھی ہوئی ہے یہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں translate بھی کر سکتے ہیں اس کو پڑھ لینا اس کو translate کر لینا سمجھ لینا کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے اصل چیز ہے کہ آپ theme سمجھیں اور topic ہے وہ سمجھیں یہ تو ایسا definition میں نے آپ بتا دیا book کے سمجھ پڑھ سمجھ یہ پانچ ہیں تین وں کو کٹھ کر کے لکھا 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 total language کا مطلب ہے کہ ہر possibility آپ نے اس میں بتانی ہے اب دیکھیں start symbol سے شروع کریں گے یہ یہاں پہ لکھا تھا for given cfg this is start symbol اس کا بھی s ہے کیونکہ یہاں start symbol s تھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتایا کہ multiple symbols ہوں سب سے پہلے symbol جو ہوتا ہے ہمارے پاس start symbol ہوتا ہے ٹھیک ہے as its root تو یہ root اب اس کے nodes کیونگے ہوں گے working terminals یا terminals میں سے جو بھی possibility ہے ساری کیسے سمجھئے اچھے طریقے سے ایک دفعہ سمجھیں گے کام آجائے بات یہ انشاءاللہ بڑا important topic ہے s expand ہونے کی کتنی possibilities x کو کس کس طریقے expand کیا رہا سکتے بھائی اس ایک طریقے سے اس دوسرے اور اس تیسرے طریقے سے تو ہم تینوں لکھ دیتے s can be expanded as two is bx and a x ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی non terminal نہیں ہے سارے terminals ہیں تو یہ اس language کا x string ہے باقی جو دو چیزیں تھیں ان کے اندر variable موجود ہے non terminal موجود ہے اور وہ variable ہے ہمارے پاس x اب دیکھیں x کس کس طرح سے expand ہو سکتا x can be expanded as a b and b x expand ہونے کے دو ہی possibilities ہیں یہ پہ x تھا تو ہم نے کہا x expand ہونے کے دو ہی کیسی ہیں یا x expand ہوگا a b یا simple b ٹھیک ہے دوبارہ سے دیکھیں شروع کریں s ان تینوں میں expand ہو سکتا ہم نے تینوں لکھ لی ہے تینوں possibilities لکھ لیں ٹھیک ہے اس possibilities سے یہ پتہ چلا کہ اس language کے total language میں یعنی total words کے اندر ایک word یہ والا ہے باقیوں سے دیکھیں کہ مزید words expand کرنا چاہ رہے کیونکہ ہمارے پاس x variable ہے x تو x 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 بھی replace کر سکتے ہیں اور x 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 اس کو بھی ایکسپینڈ کریں گے نا اور دیکھیں اس میں دو ایکسز ہے اب دیکھیں ایکس ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اے بی میں بھی اور بی میں بھی اور جب آپ کے پاس ایکسز دو ہوں تو آپ کے پاس پوسیبیلٹیز بن جاتی ہیں چار ایک تو یہ کہ دونوں ایکس کو آپ نے اے بی سے ریپلیس کیا ہے دوسری پوسیبیلٹی پہلے ایکس کو آپ نے اے بی سے ریپلیس کیا ہے دوسرے ایکس کو ہو سکتا آپ نے بی سے ریپلیس کیا ہو تیسری پوسیبیلٹی پہلے ایکس کو آپ نے بی سے ریپلیس کیا اور دوسرے ایکس کو آپ نے اے بی سے ریپلیس کیا دونوں پوسیبیلٹیز ہیں ہمارے پاس تو ٹوٹل چار کمبینیشن بن سکتے ہیں چوتھا کیا ہے کہ دونوں ایکس کی جگہ آپ نے بی بی پٹ کیا تو اب دیکھیں یہاں پہ تو چونکہ ایک ایکس تھا تو ہمارے پاس ایک ایکس کو ریپلیس کرنے کے لیے دو صورتیں تھیں یا تو اس کو اے بی سے بدل دیں یا بی سے بدل دیں اب ہم اور پاس دو ایکس ہیں جب دو ایکس ہیں تو پوسیبلٹیز بن جاتی ہیں چار اس لیے اب یہاں پہ ایک دو تین اور یہ چار پوسیبلٹیز بن گئی ٹھیک ہے پہلی پوسیبلٹی میں کیا کیا ہم نے کہ ہم نے یہ کہا کہ ایکس کو ہم بدل دیتے ہیں دونوں ایکس کو ہم اے بی سے بدل دیں گے دونوں ایکس کو ہم نے کس سے بدل دینا ہے اے بی سے اب یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ اے تو ایکس یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے پہلے والا ایکس کو اے بی سے بدل دیا ٹھیک ہے تو پہلے والا ایکس کو اے بی سے بدل دیا دوسرے والے ایکس کو آپ یہاں پہ اے بی سے بدل دیا اور یہاں سے بی سے بدل دیا یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا دو سٹرنگ آ گئے دوسری possibility کیا تھی کہ پہلے والا x جو ہے وہ a b نہ ہو بلکہ وہ b ہو اگر پہلے والا x a b تھا تو اگلے والے x کے لئے possibilities یہ تھی کہ وہ a b بھی ہو سکتا ہے b بھی ہو سکتا ہے دونوں ہم نے لکھ لئی ہے لیکن اگر پہلے والا x جو ہے وہ ہمارے پاس b ہے b ہے دیکھیں تو دوسری کے لئے possibilities کیا ہے کہ وہ a b بھی ہو سکتا ہے b b ہو سکتا ہے تو پہلے والے x کو اگر آپ نے b سے replace کیا ہے تو اگلے والے x کو آپ a b سے بھی replace کر سکتے ہیں اور b سے بھی replace کر سکتے ہیں تو آپ کو اس language کے اور strings مل گئے تیسری possibility کیا تھی کہ دوسرے والے x کو اگر آپ نے a b سے replace کیا ہے تو پہلے والا x a b b ہو سکتا ہے اور b b ہو سکتا ہے تو دوسرے والے x کو اگر آپ نے a b سے replace کیا تو پہلے والا x a b b ہو سکتا ہے بھی بھی ہو سکتا ہے دو سٹرنگ اور مل گئے آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی ویریابل نہیں ہے تو اس کو میں انسرکل کر سکتا ہوں اور اگر پہلے والے ایکس کو آپ نے اے بی کے بجائے صرف بی سے ریپلیس کیا تھا سیکنڈ والے کو تو پہلے والے کو اب آپ اے بی سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں اور بی سے ریپلیس کر سکتے ہیں جتنے بھی پوسیبلیٹس تھیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر آ چکی ہیں اب یہ جتنے بھی میں نے سرکل لگائے ہیں یہ سارے کے سارے وہ ورڈز ہیں جو یہ گرامر جنریٹ کر سکتی ہے ان کو ریکنائز کر سکتی ہے ان کی ڈیریویشن پوسیبل ہے ان کا پارس ٹری کوریکٹلی بن سکتا ہے ہمارے پاس ان سب باتوں میں سے یہ سارے باتیں میری ایک ہی مانے رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل لینگویش ٹری یعنی کہ یہ ایسا ٹری ہے جس میں اس گرامر کی ٹوٹل لینگویش ٹوٹل ورڈز ہم نے بتا دی ہیں ٹوٹل کی ٹوٹل لینگویش اور آپ یہ چیز تو سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی لینگویش فائنائیٹ ہے تو اسی کا بن سکتا ہے ٹری جو لینگویش ان فائنائیٹ ہے ہزاری بات ہے اس کا ٹری بھی نہیں ہے مکمل بنا سکتے ہاں ایک دو تین لیول سکے ہم اس کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ٹری فائنائیٹ ہے جب ٹری فائنائیٹ ہوتا ہے تو لینگویش بھی ہمیشہ فائنائیٹ ہوتی ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ٹری ان فائنائیٹ ہو تو لینگویش بھی ان فائنائیٹ ہوگی کبھی کبھی ٹری ان فائنائیٹ ہوتا ہے لیکن لینگویش پھر بھی فائنائیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بہرحال وہ بات اگلے اپنی جگہ پہ آ جائے گی انشاءاللہ اچھا draw a total language tree یہ ایک ٹاسک ہے خود سے کیجئے گا یہ آپ کی بک کے بھی اندر دیکھو solve ہوئے ہیں چیزیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے تو اس کا آپ خود سے بنا کے دکھا دیں ٹھیک ہے آپ لوگ خود سے try کرو غلطی کرو گا نا زیاد زیادہ کوئی بات نہیں discuss کرو ایک دوسرے سے اس کے بعد دیکھو کہ میرا یا بک کا solution کسی example میں کیا ہے اگر بک کی example ہے تو بک کے اندر اس کا solution ہوگا اگر بک کی exercise ہے تو اس کو میں نے solve کی ہوگئی یا خود سے اگر میں نے کئی اور سے example اٹھائی ہے تو اس کا solution میرا اپنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو میرے یا بک کے solution کو آپ لوگ بعد میں دیکھو پہلے خود سے solve کرو دیکھو بڑا easy ہے تین grammar rules ہاں سارے اس میں تو پتہ چل رہا ہے کہ S کو تین طریقے سے expand کیا جا سکتا ہے ASB میں بھی BS میں بھی اور A میں بھی یہ دیکھیں شروع میں S کو ASB میں بھی expand کیا جا سکتا ہے BS میں بھی اور A میں بھی ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھا procedure نہیں ہے یہاں پہ کوئی variable نہیں ہے تو اس کو میں encircle کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک string ہے اچھا اب دیکھیں S یہاں بھی ہے جہاں بھی S آئے گا اس کو میں ان تین ان تینوں سے replace کر سکتا ہوں تو A اور B تو اپنی جگہ رہیں گے ہی رہیں گے دیکھیں A اور B اپنی جگہ رہیں گے درمیان والے S کو میں ASB سے بھی replace کر سکتا ہوں اور simple BS سے بھی replace کر سکتا ہوں اور simple A سے بھی replace کر سکتا ہوں جب میں نے A سے replace کیا تو یہاں ان دونوں میں تو variable تھا ان میں variable نہیں تھا تو یہ بھی ایک word بن گیا ایک string بن گیا ٹھیک ہے اچھا یہ تو اس level پہ یہاں تک بات کر لیں اس S کو بھی expand کرنا تو اس S دیکھیں B اپنی جگہ رہے گا B B شروع میں اپنی جگہ رہے گا اس X کو پھر ASB BS یا A میں expand کر سکتا ہوں اور ایک اور string آپ کو یہ آپ نے ایک level تک کیا تھا ایک چھو expand یہ دوسری level تک کیا تھا آپ اس کو چاہو ایک اور level تک کر سکتے ہو اور لیکن یہ level infinite ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ language infinite ہے کیونکہ اس کا tree بھی infinite ہے ٹھیک ہے tree infinite ہے تو اکثر language بھی infinite ہوتی ہے لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ایک example ابھی ہم کریں گے اس میں آپ دیکھئے گا کہ tree infinite ہوگا لیکن language اس کی finite ہوگی ٹھیک ہے نا یہ اتنا مشکل topic نہیں ہے یہ بڑے مزے کی یہ game type آپ اس کو game کی طرح سے کر سکتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے total language tree آپ نے اس کا بنانا ہے دیکھیں s expand ہو سکتا ہے یا x میں یا b میں بس تو شروع میں تو آپ s کو expand کریں گے x اور b میں اس کے بعد دیکھیں دوبارہ x کہیں expand نہیں ہو رہا x expand ہو رہا تو x expand ہو رہا ax میں پھر وہ x دوبارہ expand ہوگا ax میں کیونکہ x اپنے آپ کو کوئی call کر رہا ہے recursion ہے یہاں پہ تو یہ دیکھئے s expand ہو رہا ہے x میں یا b میں ان دونوں میں سے ایک string تو آپ کو مل گیا b اب s تو دوبارہ نہیں آئے گا یہاں پہ variable ہے یہ variable x expand ہو سکتا ہے ax میں ax آپ نے لکھ لیا یہ x دوبارہ ax میں expand ہو سکتا ہے یہ a تو پہلے والا آگیا ax آگیا اچھا یہ دو a تو ہم نے دو a یہاں پہ الگ لکھ لیا اور x کو پھر ax میں convert club دیکھیں یہ جاتا جائے گا لیکن اس سے کبھی بھی اب کوئی string نہیں بنے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ x کہیں terminate نہیں ہو رہا x کبھی اگر یہ production ہوتی نا x implies empty تو کہیں نہ کہیں یہ ختم ہو جاتا اور ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی کہ tree ختم ہو رہا ہے یا کوئی word بن رہا ہے جب variable ہی کبھی ختم نہیں ہو رہا یہ production ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ variable کبھی ختم ہی نہیں ہوگا تو کوئی word بھی نہیں بنے گا اب اس پوری grammar کے اندر ایک ہی word ہے اس کی language set کے اندر صرف بھی ہے go کے language finite ہے tree اس کا ہے infinite ہے تو دیکھیں ایسے cases بھی بعض دفعہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے بڑے intelligently handle کرنا ہے ٹھیک ہے نا بہرحال اتنی مشکل چیزیں ہیں نہیں ہیں اب کچھ task ہیں ان کا result میں نے یہاں پہ لکھا وہ نہیں ہے تو اس کو خود سے کوشش کریں آسان آسان انشاءاللہ چیزیں ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میرے solution کی طرف بعد میں جائیے گا پہلے اس کو خود سے solve کر لی جائے اگر آپ نے solve کر لیا تو بس گرمی میں بیٹھا ہوں اس وقت اس کی بڑی ہے یہ ہے کہ ہمارے پنکھے کی آواز اور کولر کی آواز اتنی تیز ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ recording کروں گا تو مائک میں بہت شور ہوگا آواز صاف نہیں آئے گی تو ہمارے ریمیار خان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو پتہ سہرائی علاقہ ہے تو کراچی میں تو موسم اگر ہوتا ہے فورٹی تو ہمارے پاس فورٹی سیون فورٹی ایٹ چل رہا ہوتا ہے تو اتنی گرمی کے اندر اگر میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں امپلائی ہوں تو میری جہنا پڑھانا میری ذمہ داری ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہے لیکن سٹوڈنٹ کو تنگ کرنا مقصد نہیں ہوتا اس کو کچھ سکھانا مقصد ہوتا ہے تو میرے سلوشن سے پہلے پلیز خود سے ایک دفعہ ٹرائے کر لو انشاءاللہ تالہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب میرے سلوشن کی طرف آؤ دیکھو ایس ہے تو ایس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہو تین چیزوں میں ٹھیک ہے یا تو اس کو اے ایس میں ایکسپینڈ کرو گے یا اس کو بی ایس میں ایکسپینڈ کرو گے یا اس کو سمپلی اے میں ایکسپینڈ کرو گے سمپلی ایسے کرو گے تو وہ ایک سٹرنگ بن دے گا یہ ایک لیول ہو گیا ٹھیک ہے دو لیولز کا ہے تو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایس ہے اس ایس کو میں دوبارہ تین حصوں میں ڈیوائٹ کر دوں گا اچھا یہ اے جو پہلے والا ہے یہ تو سب کے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے اب یہ ایس ہے اس کو میں اس سے ریپلیس کر دوں گا اس سے یا بی ایس سے ریپلیس کر دوں گا یا سمپل اے سے ریپلیس کر دوں گا اگر سمپل اے سے ریپلیس کرتا ہوں تو یہ ایک اور سٹرنگ بن دے گا اسی طرح اس بی ایس کو بھی میں ایکسپینڈ کر سکتا ہوں کیونکہ تین پروڈکشن دے تو تین ہی اس کے وہ نکلیں گے چائلڈ نوڈز آئیں گی یہ بی تو شروع میں سب سے ایسا پریفکس لگے گئی لگے گا اب باقی رہ گیا باقی کس کی بات رہ گئی ایس کی تو یہ جو ایس ہے ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اے ایس میں بھی بی ایس میں بھی اور سمپل اے میں بھی تو یہ ایک لینگویج کا تیس رسٹنگ آپ کو مل گیا یہ مزید ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ انفینیٹری ہے انفینیٹ لینگویج ہے یہ چیزیں مزید ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں یہ آسان ہے تو یہ ہو گیا اس کا آنسا آسان سا تھا بلکل کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ کر لیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو اس طرح کا ایک question آئے کہ اس لینگویج کے وہ سارے words لکھے ہیں جو تین levels تک آ رہے ہیں تو آپ کو اس کو ایک اور level تک کرنا ہے اور جتنے encircled ہمارے پاس strings ہوں گے جن کے اندر کوئی variable نہیں ہوگا وہ سارے کے سارے آپ نے order میں لکھ دینے ہیں اگر کوئی repeat ہو رہا ہو تو اس کو ظاہری بات ہے set کے اندر ہم repeat نہیں کرتے duplication نہیں ہوتی avoid کر دیں گے یہ بھی easy ہے بالکل ٹھیک ہے نا total language tree بنانا ہے آپ کو دو levels تک ٹھیک ہے پہلے والے level تو بڑا آسان ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کوشش پہلے خود سے کرنا ہے اور پھر میں resolution کی طرف جانا میں یہ expect کرتا ہوں کہ s کو اگر آپ expand کریں گے تو یہاں تو آپ expand کریں گے اس کو بی میں تو وہ تو ایک string بن جائے گا as as میں as as ٹھیک ہے یہ پہلا level ہو گیا دو level تک کرنا تھا اس کو مزید اب دیکھیں جہاں دو چیزیں ہونا تو وہاں combination کتنے بنتے ہیں چار ٹھیک ہے بک والا ایک اور طریقے سے بناتا ہے چار وہ مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے یہ والا اچھا اس میں دیکھیں پہلے a اور درمیان میں a تو ضروری ہے ایک a پہلے اور ایک a درمیان میں ضروری ہے سب کے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے constant وہ change نہیں ہوگا variable change ہوگا ٹھیک ہے یہ ہوگی ایک a یہاں پہ اور ایک ہی یہاں پہ اب دیکھیں a این است ہو سکتا ہے کہ دونوں ایس کو ہم نے ای 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 سے replize کیا ہو تو ا moisturizer کو بھی ہم نے عشر اس عشر ریپلیچ کیا ہو اور اے کے بعد جو ای س تھا یہ والا اس کو بھی ہم نے عشر عشر ریپلیچ کیا یہ ایک possibility تھی اب جاری بات ہے اس کے اوپر تو circle نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ مزید expand ہوگا اور یہ بھی possibility تھی کہ پہلے والے s کو تو ہم نے as as expand کیا ہو دوسرے والے s کو ہم نے 20 expand کیا ہو دوسرے والے کو ہم نے 20 expand کیا اور اس کو ہم نے as 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 اس ساپ سدرہ خود ہی کر لی جائے گا میں نے تو صرف بتانا ہے اس کا procedure کیا اور تیسری possibility یہ تھی کہ پہلے والے s کو ہم نے بھی expand کیا اور دوسرے والے s کو ہم نے as as expand کیا as as اور چوتھی possibility ہمارے پاس کیا تھی کہ دونوں s's کو ہم نے 20 expand کیا تو تو یہ ہو گیا دوسرا string اور یہ تو دو لیول کے بعد ہم صرف دو string ملے ہیں اس کے ٹھیک ہے اگری لیول پہ بھی امید ہے بس ایک دو string سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے تو یہ ہو گیا اس concert آسان سا ٹھیک ہے s سے شروع ہو رہا ہے یہ چیز اس کو دیکھ لیجئے اس کے بنانے 3 levels ٹھیک ہے تو اب جگہ پتہ نہیں اتنی ہوگی کے نہیں ہوگی بھول تو ہمارے پاس اگر کوئی stylus یا ایسی کچھ چیز ہوتی تو ہم بڑے آسانی سے اس کو بتا سکتے بہرحال کوشش کرتے ہیں اب بھول تو آپ لوگ نے خود try کی ہوگی s expand ہو سکتا ہے یہاں تو a s b میں a s b میں یہاں expand ہو سکتا ہے یہ b x میں ٹھیک ہے اب یہ ایک variable ہے اور یہ بھی variable ہے پہلے ہم اس کو expand کرتے ہیں یہ ایک level ہو گیا ہے s کو expand کر سکتے ہیں a s b میں یا x میں بھی تو اگین اس کو ہم expand کر سکتے ہیں دیکھیں a اور b تو رہے گا درمیان والا s یہاں a s b سے change ہوگا تو a اور b تو رہیں گے درمیان والا s a s b اور آخری والا b اپنی جگہ پہ رہے گا یہاں b x سے change ہوگا یہ والا s تو a اپنی جگہ اور s کی جگہ b x آ جائے گا اور آخری b اپنی جگہ پہ رہے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اب یہ جو b x ہے یہ بھی تو variable ہے تو یہ بھی b تو رہے گا رہے گا کیونکہ b تو ہے constant کو تم change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے x یا b x بن جائے گا یا b بن جائے گا x یا b x بن جائے گا یہاں خالی b بن جائے گا اور خالی b بن گیا تو ہمارے پاس x string بن جائے گا یہ ہو گئے دو level ساتھ تو تیسرے level تک بھی بھائی خود ہی کر لے نا اب اتنی جگہ ہمارے پاس ہوتی نہیں کیا کروں چلو ٹھیک ہے expand کر دیتا ہوں بھائی کیا کریں پھر آپ لوگ کہیں گے سر نے solve نہیں کیا یہ تو extend نہیں ہوگا یہ x ہے تو یہ extend ہو جائے گا تو x کو ہم change کر سکتے ہیں b x میں بھی اور b میں بھی تو یہ دو بیس تو ساتھ رہیں گے ہی رہیں گے دونوں کے مزید possibility یہ ہوگی کہ یہ x یا b x میں convert ہوگا b x یہاں یہ صرف b میں convert ہو جائے گا تو یہ ایک اور string آپ کو مل دے گا ٹھیک ہے نا ان کو بھی دو اس x کو extend کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں ایک string آپ کو مل جائے گا اور اس s کو بھی یہ دو s کے مطابق expand کر لینا آسان سا ہے اتنا تو کام کر لو بھائیو ٹھیک ہے نا امید ہے ہو جائے گا تو آپ کو total 1 2 اور یہاں پہ تیسرا string آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے نا یہ ہو جائے گا آپ کا total language tree آسان سا topic تھی total language tree بڑے مزے کی گیم ہے بچوں کو بھی سکھائیں تو وہ اس کو trick wise game بنانا شروع کر دیتے ہیں easy easy topic ہے اب آج کا آخری topic ambiguous grammar ambiguous grammar کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ derivation کی قسمیں ہوتی ہیں derivation تو آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے کسی string کو کن production rules کو فالو کر کے start symbol سے string میں convert کیا رہتا ہے اس کو derivation کہتے ہیں اب left most derivation یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس intermediate strings آ رہے ہیں اس میں variables بہت زیادہ ہیں تو آپ ہمیشہ سب سے جو left پہ ہے پہلے اسی کو solve کریں گے اسی کو پہلے expand کریں گے جیسے آپ کے پاس یہ grammar اور یہ string ہے آپ کے پاس اس grammar کے ذریعے آپ نے string کو left most derivation کرنی ہے تو ہم اس کی derivation کرتے ہیں کہ s آپ کو دیکھیں پلس بھی چاہیے multiply چاہیے تو آپ کی مرضی یا آپ کسی ایک کو بھی پہلے کر سکتے ہیں میں نے پہلے اس کو کیا پلس کو x کو میں نے extend کیا اس rule کے ذریعے s پلس s میں اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس دو variables ہیں یہ بھی s ہے یہ بھی s ہے left most derivation میں مجھے پہلے left والے ہی کو change کرنا ہے اس کو as it is میں رہنے دوں گا اس کو میں change کرلوں گا اس کو میں نے change کر لیا 3 سے اس production rule سے as tends for any number x can be expanded یا replaced by any number تو وہ میں نے اس کو کی تھی چلو اب ہی ہم بات کر رہے ہیں left most derivation کی آپ کے پاس intermediate strings کے اندر working strings کے اندر ٹھیک ہے اگر variables ایک سے زیادہ ہیں تو سب سے left والے کو اگر ایک ہے تو اسی کو کریں گے اور اگر زیادہ ہیں تو سب سے left والے کو پہلے آپ اس کے replace کریں گے کسی production کو apply کر کے right most میں کیا ہے آپ right والے کو کریں گے اب اسی 3 plus 4 multiply by 5 right most derivation کو دیکھ لیں s کو replace کیا s پلس s سے اس کے بعد ان دو میں right والا یہ تھا دیکھیں پہلے ہم نے کیا تھا left والے کو اب میں کر رہا ہوں right والے کو ٹھیک ہے یہ تو اس کو میں نے expand کیا s multiply by s میں میرے پاس اس form میں آ گیا اب 3 ہے میرے پاس تینوں میں میں سب سے right most کو replace کروں گا پہلے کسی production سے number 5 ہو گیا اس کے بعد 2 رہ گئیں تو right most والی یہ اس کو میں نے replace کیا 4 سے پھر ایک تھی ایک اکیلی جو ہوتی ہے وہ right most بھی ہوتی ہے left most بھی ہوتی ہے تو وہ change ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہو گیا left most اور right most derivation اگر آپ کو derivation کا پتہ ہے تو left most اور right most ان کے ناموں سے بھی واضح ہے تو اتنے زیادہ اس میں پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اب اگلی بات آجائیں اس میں پہلے ایم بگویس گرامر سے پہلے آپ کو میں نے کہا تھا کہ left most اور right most derivation پڑھانا ہے تو کسی مقصد مقصد کیا اب سمجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹرنگ کہ ایک سے زیادہ left most derivation ہو جاتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹرنگ ہے گرامر یہ گرامر ہے ایک سٹرنگ کو دو طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں ان امرألہ اگر دونوں left most derivation ہیں اس میں بھی دیکھیں سب سے پہلے میں left والے کو دیکھیں من دونوں میں میں پہلے است left والے کو میں نے چینج کیا س پلس اس میں ان تینوں میں پہلے اس والے کو میں نے چینج کیا ان دونوں میں میں پہلے میں نے اس left والے کو کیا یہاں بھی دیکھیں ان دونوں میں پہلے میں نے اس کو چینج کیا پھر ایک ہی تھا تو اس کو چینج کیا ان دونوں میں میں نے پہلے لفٹ فالے کو کیا تو یہ دونوں ہی لفٹ موسٹ ڈریویشن ہے ایک ہی گرامر سے ایک ہی سٹرنگ کو دو طریقوں سے درائیف کیا جا رہا ہے اور وہ دونوں لفٹ موسٹ ڈریویشنز ہیں ایسا نہیں کہ ایک لفٹ موسٹ ہے ایک رائٹ موسٹ ہے دونوں لفٹ موسٹ ڈیریویشن تو جب کبھی ایک سٹرنگ کے ایک سے زیادہ لفٹ موسٹ ڈیریویشنز ہو جائیں تو یاد رکھیے گا لینگویج ایمبیگویس ہو جاتی ہے اس کے اسی سٹرنگ کے الگ الگ پارسٹری بن رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ دو الگ الگ پارسٹری ہیں یہ ایکزمپل پہلے گزر بھی چکی ہے اسی کو میں نے یہاں پہ ڈسکس بھی کر لیا ہے سٹرنگ ایک ہے ہمارے پاس دونوں پارسٹری ایک ہی سٹرنگ کو بتا رہے ہیں لیکن ریزلٹ میں فرق آئے گا دونوں کے ٹھیک ہے پارسٹری الگ الگ ہے الگ الگ طریقے سے ایک سٹرنگ پارسٹری ہو رہا ہے کیونکہ اس کی دو الگ لفٹ موسٹ ڈیریویشنز ہیں اور یہ مسئلہ صرف لفٹ موسٹ ڈیریویشن کے ساتھ نہیں ہے بچو رائٹ موسٹ ڈیریویشن کے ساتھ بھی ہے اسی سٹرنگ کو میں کیلئے دو رائٹ موسٹ ڈیریویشن آپ کے سامنے ہیں 3 پلس 4 ملٹیپلائے بائے 5 دیکھیں اس کو ایکسپینڈ کیا اس ملٹیپلائے بائے اس میں پہلے والے رائٹ والے کو میں نے ایکسپینڈ کیا 5 میں ان دونوں میں ایک ہی تھا تو اس کو ایکسپینڈ کیا اس پلس ایکس میں ان دونوں میں جو رائٹ والا ہے اس کو میں نے ایکسچینج کیا آنسر آگیا دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ میں ملٹیپلائے کے بجائے پہلے میں نے پروڈکشن لے لی پلس اور اس کے بعد پہلی والے کو میں نے ریپلیس کیا جو رائٹ موسٹ والی ہے اور ان تینوں میں میں نے rightmost والی کو 5 سے replace کیا ان دونوں میں rightmost والی کو 4 سے replace کیا اور یہ آخر میں ایک اکیلے دا گئی تھی دیکھیں اسی string کی اسی grammar کی روح سے دو rightmost derivations بھی بن رہی ہے تو جب بھی کسی string کے لیے کسی بھی ایک string کے لیے کسی language کے اندر دو یا دو سے زیادہ leftmost derivation بن رہی ہوں یا دو یا دو سے زیادہ rightmost derivation بن رہی ہوں تو سمجھئے کہ دو یا دو سے زیادہ past three بھی بنیں گے انہیں اسی accordance میں تو جب دو سے زیادہ past three کسی ایک کے بنیں گے تو اس کا مطلب ان دونوں کے meaning میں فرق آ جائے گا آپ نے دیکھا دونوں کے answer میں فرق تھا ایک answer r.a.35 ٹھیک ہے اور ایک r.a.23 تو زمین اسمان کا فرق ہے دونوں میں تو اس کا مطلب ambiguity آئے گی غلطی آئے گی آپ کی grammar کے اندر flaw ہوگا اسی grammar کی base پہ جو آپ compiler بنائیں گے وہ صحیح طریقے سے parse نہیں کرے گا parsing میں اس کے errors ہوں گے ایسا errors ہوں گے کہ آپ کا result اس سے پورا متاثر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے جب بھی ہمیں grammar بنانی ہے تو ہمیں اس میں ambiguity آوائیڈ کرنی ہے ambiguity کب آتی ہے grammar کے اندر جب اس کے دو کسی بھی ایک string کے لیے دو یا دو سے زیادہ parse tree بنیں کم از کم دو تو بنیں اور دو کب بنتے ہیں جب اس کی دو leftmost derivations ہوتی ہیں کسی بھی string کی یہاں دو rightmost derivations ہوتی ہیں یہاں ایک چیز پہ confused نہ ہوئے گا بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک string کا ایک leftmost اور ایک rightmost derivation ہوتی ہیں جیسے ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر ہم bracket لگا دیں گے grammar کے اندر تو ambiguity ختم ہو جائے گی بالکل ambiguity ختم ہو رہی تھی لیکن اب دیکھیں تو اس کی leftmost derivation بھی ہے اور rightmost derivation بھی ہے اور دونوں سے ایک string بن سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا unique بنے گا parse tree ٹھیک ہے مسئلہ تب ہوگا جب دو leftmost derivation بنے یہاں دو rightmost بنے ایک leftmost اور ایک rightmost ہو کوئی issue نہیں ہے یہ rightmost ہے ٹھیک ہے یہ m ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھیک ہے نا تو خلاصہ یہ آ گیا کہ cfg is said to be ambiguous if for any string any of the following equivalent statement is true پہلا it has more than one leftmost derivation ایک سے زیادہ leftmost derivation یعنی کم اس کم دو دو یا دو سے زیادہ تو اس کا مطلب وہ language ہے ambiguous ہے کیوں اس کے دو یا دو سے زیادہ rightmost derivation بھی ہوں گے اور ultimately اسی وجہ سے اس کے ایک سے زیادہ یعنی دو یا دو سے زیادہ parse tree بھی بن رہے ہوں گے تو یہ تینوں statements equivalent ہیں ایک دوسری کی ٹھیک ہے نا یہ میں نے ایک اور جو ایک important بات بتائی کہ ایک leftmost اور ایک rightmost پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے CFG is not ambiguous unambiguous if there are two derivations for a string such that one is leftmost one is rightmost it doesn't matter the thing which matters here is you have at least two leftmost derivations or at least two rightmost derivations which result in two or more unique parse trees for the same string which is not allowed ٹھیک ہے it makes our grammar ambiguous ٹھیک ہے تو اگر as a definition آپ سے پوچھا جائے تو آپ کی بک کے اندری definition دی ہوئی ہے context free grammar is called ambiguous grammar if for at least one word یعنی for any string that it generates there are two possible derivations of the word اور وہ دونوں derivations یا leftmost ہوں گی یا rightmost ہوں گی that correspond to different syntax اور parse trees ٹھیک ہے یہ وہی بات ہے جو ہم نے یہاں پہ کی ہے دوسرے الفاظ کے اندر بک کے اندر کی ہوئی ہے اچھا یہ ایک جمپل ہم پہلے بھی discuss کر بھی چکے اور اسی کو ایک جانے ایک جمپل میں ہم consider کرتے ہیں کہ 3 پلس 4 ملٹیپلای بھائی بھائی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے اس گرامر کے ذریعے parse tree بنے تو دو بن گے کیونکہ 3 پلس 4 ملٹیپلای بھائی 5 وہ اس سے بھی بن رہے اس سے بھی بن رہے answer میں فرق آ رہا ہے چیونکہ دو derivations ہیں چاہے وہ leftmost ہو یا rightmost ہو لیکن دو ہونی چاہیے تو اسی اگر بنے الگ الگ تو اس میں مسئلہ نہیں آئے گا کیوں اگر ایک leftmost بنتی ہے اور ایک rightmost بنتی ہے تو اصل میں وہ same ہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا past tree جیسا بنتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں ایک grammar ہے آپ کے پاس s stands for a b اور a simple b تین production ہے اگر آپ اس کی leftmost derivation کو کو دیکھنا چاہیں اور string آپ نے generate کرنا a b ٹھیک ہے تو کیسے کریں s expands to a b ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے left والے کو اس a کو پہلے میں replace کرتا ہوں یہ سے ٹھیک ہے اور یہ دو variables ہیں leftmost derivation میں a کو replace کروں گا میں a کو replace کیا یہاں پہ ایک میرے خیال میں وہ missing ہے missing یہ ہے کہ a stands for small a and b stands for small b ٹھیک ہے یہ دو production missing تھی اور اس a کو میں نے a replace کر دیا جو left most ان دو میں سے left most variable تھا اور یہ a کی تھا تو اس a کو میں n b second کر دیا تو اس کا derivation tree کیا بھرے گا s کو آپ نے a b سے replace کیا اس کے بعد آپ què دیا a کو small a سے replace کیا کر دیا ایک left most derivation ہے ایک right most derivation ہے derivation میں فرق ہے لیکن past tree same ہے تو اس لئے میں آپ کہا تھا کہ ایک left most ہو ایک right most ہو وہ حاصل میں ان کا past tree same ہی بنتا ہے اگر ایک سے zیادہ left most ہیں یہاں پہ ambiguity نہیں ہے پار tree unique ہے اس point کو اچھی طرح سے غور جہن میں رکھئے گا یہ technical question ہوتے ہیں جو mcq پہ پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ہمارے پاس variable ہوتا ہے جس کو ہمیں expand کرنا آتا اور اس کے علاوہ اور کی possibility نہیں ہے کہ جس right most بھی ہے left most بھی ہے ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس میں right left کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اور کی derivation نہیں ہے اس ہے کیونکہ اس string کے لیے صرف یہ derivation بن سکتی ہے اور derivation نہیں بن سکتی ہے کہ s replace as a سے اس کے بعد درمیان s replace b b سے درمیان s replace b s replace s replace a سے یہ تو آپ کے پاس string بن دے گا اس کے علاوہ اور کی possibility نہیں ہے اس grammar سے string generate کرنے کی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ ambiguous نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے task 11 determine whether the following cfg is ambiguous or not for the following sub string a a to اگر آپ پہلے تو کوشش کریں خود سے بنائے خود سے بنانے سے یہ ہو گا کہ آپ کی effort لگ گی ہو سکتا آپ کے بہت زیادہ جو پہلے دیکھیں آپ کے پاس کیا ملا a a a a to 3 a مل گئے اس کے علاوہ اور بھی method ہے آپ ایسے کے بجائے دوبارہ as بھی use کر سکتے تھے تو اگر آپ دیکھیں گے تو total یہ 4 power street بنگتے unique تو کافی زیادہ ambiguity ہے اس کی 4 derivation بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو بعض ambiguity بہت زیادہ ہوتی ہے بعض ambiguity کم ہوتی ہے اور بعض ہوتی نہیں ہے بہرحال کم ہو یا ambiguity ambiguity ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو consider کریں اس example کو اور string وہ ہی ہے ٹھیک ہے grammar کے اندر صرف تھوڑی سی change ہے کہ ان تین production کے بلہ پروڈکشن ہم نے کر دی ہے دو درمیان پروڈکشن ہم نے اڑا دی ہے لینگویج وہی بنے گی اس کی ایک ہی لینگویج کو ریپریزینٹ کر رہے تو ایک ہی لینگویج کے لیے ایک grammar ہو سکتی ہے جو ambiguous ہے اور دوسری ہو سکتی ہے جو ambiguous نہیں ہے دیکھیں یہ grammar اسی لینگویج جس کو یہ کر رہی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی اس کی ambiguity آ رہی تھی کیونکہ جو چیز اس سے generate ہو رہی تھی اسی ورہ سے parse tree بھی زیادہ بن رہے تھے ہمارے پاس یہاں پہ ایسا آئے کہ possibility ہے کہ دوسری possibility جو equal ھٹا دی ہے اس ورہ سے parse tree ہمارے پاس اس string کے لیے unique بن رہے ہے اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے generate نہیں ہو سکتے ہمارے پاس اس language کے اندر ambiguity نہیں ہے تو ambiguity ہو اس چیز پہ depend کرتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ left most یا right most derivation تو نہیں ہے تو parse tree دو یا دو سے زیادہ بن رہے ہوں گے بس اس چیز کو ذن میں رکھیں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ طرح ٹھیک ہے تو پورا چپٹر تقریبا جو ہم نے آج پڑا چپٹر نمبر 14 پورے کھپور ہم نے پڑا اس کی ایکسرسائز کو بھی دیکھ چیزیں دیکھو اتنی مشکل نہیں رہی آسان آسان ہو گئی اگر آپ کی بیس مضبوط ہے تو ٹھیک ہے اور چیزوں کو ساتھ ساتھ کرو آخر آخری وقت کے لئے چیزوں کو جمانہ کر کے رکھو نقصان اٹھاؤ گئے ٹھیک ہے نا تو